اقبال کہتا ہے کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی اکل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ شیئر ٹیکنیکلی طور پر غلط ہے ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود تو اس آگ میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کو تکیل کے اس میں داخل کیا گیا تھا تو علامہ اقبال کا شیئر یہ شیئر ٹیکنیکل طور پر غلط ہے یہ جو ان کا شیئر ہے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی یہ ٹیکنیکلی شیئر غلط ہے کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ کودا کہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر خود کودتے تو خودکشی ہوتی خودکشی تو اسلام میں حرام ہے تو بے خطر کود نہیں پڑا بے خطر تھے وہ جبکہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں یہ بار ٹیک ہوگی یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے آپ اگر گم پڑے لکھے ہیں اور آپ پوشش بھی نہیں کرتے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے علامہ اقبال کا شیئر ٹھیک ہے آپ کے سمجھنے والی جو پوت ہے نا وہ کمزور ہے آپ جس پہ جاتے ہیں جڑ دوڑتے ہیں ہم آپ کی خود بڑے مدہ آئے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے آپ کے اتفاق کرتے ہیں مگر علامہ اقبال کا یہ شیئر صافیس درست ہے اور جس انگل سے آپ بیان کر رہے ہیں وہ انگل غلط ہے اس کا اصل انگل یہ ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کے پاس آفشن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ اس کے سامنے دو راستے رکھے گئے کہ اگر تم اللہ کی توحید کو چھوڑ دیتے ہو اور ہمارے والا مشرقین والا راستہ پناتے ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے بلکہ تمہیں بہت کچھ ہم نوازیں گے مگر آپ اگر وہ اللہ والا اور شریعت والا راستہ اختیار کرتے ہو تو ہم تمہیں اس آگ میں ڈالیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ والا راستہ اختیار کیا جس پر انہیں وہاں آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اختیار تھا اس آگ سے بچنے کا مگر اس اختیار کا استعمال نہیں کیا اور اس آگ میں خود جانے کی ان کو کہا کہ مجھے بے شک آپ آگ میں پھینک دیں میں آگ اور سچ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا اس شیر کا مطلب یہ ہے اور دوسرے مصرے میں تو اس سے بھی زیادہ کمال کا کہ قبال نے جملہ بولا کہ اکل ہے مہو تماشا ہے لب بام ابھی کہ وہ کہتا ہے ابھی اکل سوچ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو اکل ابھی سوچ رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے وہ تو ابھی لب پہ ہے مگر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس آگ میں جانا ہے تو حق اور سچ پر کھڑے ہونے کی مضبوطی کے ساتھ دلیل بنتی ہے کہ جس سے قبال نے اس کو شیر میں پرو دیا ہے آئے 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 آئےenan